تو جو لوگ مظلوموں پر ظلم کرتے ان کے دل بھی کھاپنا شروع کر دیتے کہ یہ پسج بولنے والا آیا ہے یا بھرکا باشن پا سلام دیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سماج وادی پاکی آپ کے درمیان میں آ کر ان کے ہر نیتا کی تقدیر آپ سن لو یا نیجی گفتگو سن لیجی آپ کو یاد ہوگا وہ آپ سے بولیں کہ خوم 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 کے نام پر اوڑ دو خوم کے نام پر یہ کر دو مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی شاعر نے بہترین شیر کہا تھا انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا سماج وادی پاکی کے نواب صاحب کے بارے میں نوجوانوں یاد ہو تو خضرگا خضرگا علی ملت میری اس بات کو یاد رکھئے میری زددار ماں اور بہنوں میں تمہارا بیٹا تمہارا بھائی بن کر تم سے کہہ رہا ہوں کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا جب وقت نماز ہے یعنی یہ وقت جو ہے سجدے میں گرنے کا نہیں ہے یہ وقت خیام میں خیرنے کا ہے جب وقت خیام آیا تو نازہ سجدے میں گر گئے یہ وقت خیرنے کا ہے یاد رکھو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم صرف سماج وادی پاٹی کو اوٹ دے دیں گے کیا کریں گے مجبور ہے آپ نہ پہتیس سال پہلے بھی مجبور تھے نہ آج مجبور ہے بلکہ آج تو ہی نہیں آپ کے درمیان میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو آپ کی لوائی لڑتا ہے آپ کی سیدانی کی لوائی لڑتا ہے آپ افضل الدین اویسی کو دیکھو اور اویسی کے نام پر مدلے سے تیاد المسلمین کے پتن کے نکان پر بٹن دبائیے آپ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں سنبھل کا نیتا کون ہے بتاؤ کیا نواب ہے یا اویسی ہے بتاؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نیتا بننے نہیں آیا ہوں میں آپ کو نیتا بنانا چاہتا ہوں تیس سال سے تیس سال سے تیس سال سے کامیاب ہوتے ہیں مگر کیا کیا سنبھل کے لیے کام نہیں دکھا پاتے بلکہ افسوس مجھے بات کا ہوتا ہے کہ مجھے بتنایا گیا کہ کٹرو موسیٰ خانمی نواب صاحب نے زندوں کو نہیں چھوڑا تو مردوں کو بھی نہیں چھوڑا نواب تھا ہم نے یہ عجیب ادمی ہے کہ کٹرو موسیٰ خانم کے خبرستان کو نواب صاحب نے ختم کر کے وہاں پر کھیل کا مہدان بنا دیا اب آپ سوچیے زندوں کی کیا ہمیت جب مردوں کی نئیت ہو جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے جو بیچارے خبر میں آرام سے سو رہے کہ جب شور لگایا جائے گا جب ہجھر کا میدان کرا کیا جائے گا نواب یاد رکھو یہ خبر سے نکل لے والا کہے گا کہ اللہ جس نے زندوں کو ہی نہیں بکنا تو مجھا سوڑا تھا مہادر بھی جنہیں برمات کر دیا آپ بجائیے کہ خبرستان پر نواب ارے گھومسا غارت کا گھرہ ہے کہ بھردہ ہی نہیں ہے زندوں کو نہیں چھوڑ رہے تو خبرستان پر بھلا کے نواب کے لوگ بولے ارے ہماری قابلیت یہ ہے کہ ہم زندوں کو نہیں چھوڑے تو مردوں کو کیسا چھوڑیں گے خبر مبارک ہو آپ کے اس جزبے کو اب خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی خوم یاد نہیں آئی خبر پر چلے گئے تو خوم یاد نہیں آئی اور سادی ساد میں شکریہ اللہ کرنا چاہوں گا اس گراؤنڈ کے مالک کا ہمارے مشہد حسن صاحب کا جبہر صاحب کا محمود صاحب کا ان کو بھی بہت در آیا گیا یہ میدان مت دو میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ نے اس میدان کو بچا کے رکھا نواب کی دلچائی نظروں سے بہت آگیا اب جب انشاءالتہ مجلس کا یا جلسہ ہو چکا ہے تو جتنے شیعاتین ہیں جتنے گندگی اب یہاں سے بھاگے گی صاحب ہوگا جا ایک مصنفہ جل میں ضرور شریف پڑھ لی دیئے پورا جتنے ان کے عطائے میں پورے کے پورے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے عزیز دوستوں اور قدرگوں نواب صاحب نے ایک اور بڑا کامنامہ کیا کہ دورگ برادری میں جو جوجہ برادری ہے ان کو او بی سی کا سیٹیفیکٹ کرتا تھا نواب صاحب تو کسی کی طرح نہیں دیکھی نہیں سکتے وہ سمجھتے کہ میں اگر کھا دیا میرا پیٹ بھر گیا تو سمبل کے غریبوں کا بھوکوں کا پیٹ بھر جاتا ہے نواب صاحب یہ سمجھتے کہ میں دولت کھا دیا تو غریب تو اس کو ضرورت نہیں ہے ارے او بی سی کا سیٹیفیکٹ بن کر کے آپ نے کون سے انسانیت کی مثال بھیج کی اگر غریب جوجہ کو سیٹیفیکٹ ملتا تو اس کی بیٹی اس کا بیٹا تعلیم میں آگے بڑھتا کلیکٹر بن سکتا تھا ڈی ایم بن سکتا تھا ڈاپٹر بن سکتا تھا کمیش کا رس بھی بن سکتا تھا مگر ان کو حسد ہے کہ کوئی طرح بھی نہیں کرے سوائے میرے منلس یہی رائے لڑھ رہی ہے منلس جب حصے جاری کی بات کر رہی ہے تو چند لوگوں کی طاقت نہ بڑھے بلکہ پوری عوام کی طاقت بڑھے منلس یہی چاہتی ہے کہ جب حصے جاری کی بات ہوگی تو راج بیٹی میں بھی اسلام ملنا چاہیے سیاست میں بھی اور سکشاہ میں بھی ملنا چاہیے اسپتانوں میں بھی ملنا چاہیے اور منلس یہ بھی بات کرتی ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو اسلام ملنا چاہیے میرے عظیر دوستوں اور بزرگوں ابھی کوئی لاکھیں بتائیں یہ نواب کا یہ نعرہ ہے نواب کا یہ نعرہ ہے خالی بلاک ہمارا نواب کا یہ نعرہ ہے نعرہ ابھی ہم ابھی شروع نواب کا یہ نعرہ ہے خدرستان دیرا ہے کیا بھان سے بتائیے آپ آرے ہم بھی راج بیٹی میں چار مرتبہ کا ایم پی ہوں دو مرتبہ کا ایم ایل اے بنا میں اگر ہم غلطی کرتے تو ہمارے دفتر دارو سلام میں ہم لوگ بیٹھتے پون ایم ایل ایس میں بیٹھتا ہوں ہمارے چنوالی سیڈ آباد کے گارپورٹر باری باری سے آکر رکھتے بیٹھتے کوئی سیکیورٹی نہیں کوئی دروازہ نہیں کوئی روٹ روٹ نہیں وہ دارو سلام میں جب داخل ہوتا تو وہاں سے پہلے پکار کے بولتا سلام علیکم اور اندر آنے سے پہلے بولتا آپ آپ کے ہمارا کام نہیں کیے آپ کا ایم ایل ایسا نہیں کیا آپ کا گارپورٹر ایسا نہیں کیا اور اندر آتے ہی شروع ہو جاتا ہے یہ مزاج سمبند میں پیدا کروں گا انشاءاللہ اب آپ کو بھولنا چاہیے اگر گرم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالہ کے فضل اور درم سے آپ کی دعا اور روٹوں سے مشیر صاحب یہاں کے نئے بدایق بنیں گے تو بدایق نہیں رہیں گے خادم کے طور پر آپ کا کام کریں گے انشاءاللہ وہی مزاج بننے لسکا ہے اور اسی لئے ہماری جان پر عملہ ہوتا ہے اسی لئے انتیاز علیت کو ان کو ترغیر دی جاتی مگر یہ مزاج منلس دے رہی ہے میں آپ سے اپیر کرنے آیا ہوں کہ آپ جودہ تاریف کے دن متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں میں آپ سے والا کر رہا ہوں کہ ان ایک بار پانچ سال کے لئے آپ منلس کے اپنے اوٹ دیجئے میں خود ذمہ تاریل ہوں گا سمپل کو ہوں گا کم سے کم دو مہینے میں ایک پتبہ آ کر بھائٹ ہوں گا ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد